بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کرنام آج تین فروی ہے اور دن ہے ہفتے کا اب عمران خان کے خلاف سزائیں سناتے جائیں وہ مسکرا کر تمام تر سزائیں سنتا جائے گا اور عوامی رد عمل اب بڑھتا جائے گا میں گزشتہ کئی دنوں سے بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس قسم کے فیصلے عمران خان کے خلاف دیے جا رہے ہیں بے شک یہ فیصلے عدالتیں دے رہی ہیں لیکن لوگوں نے ان فیصلوں کا غصہ نواز شریف پر اتارنا ہے لوگوں نے ان فیصلوں کا غصہ مریم نواز شریف پر اتارنا ہے کیونکہ ان فیصلوں کے بینیفیشری نواز شریف اور مریم نواز شریف ہیں آج ان فیصلوں کا غصہ اترنا شروع ہو چکا ہے آج تو حد ہو گئی ہے یعنی جس قسم کا فیصلہ عمران خان کے خلاف اس عدد میں نکاح کیس میں سنایا گیا اتنا ہی رد عمل اتنا ہی عوامی نفرت کا شکار نواز شریف کو گجرہ والا جلسہ میں بنایا گیا نواز شریف کے ساتھ آج گجرہ والا جلسہ میں کیا کچھ ہوا مریم نواز شریف تو آج باقاعدہ طور پر رنگیں ہاتھوں پکڑی گئی ہیں آپ سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب میں ان کے جلسوں کی حقیقت بتاتا ہوں اپنے وی لوگ میں تو ویڈیوز بھی چلایا کروں آج گجرہ والا جلسے کی ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے مناظر دکھاتا ہوں جو پاکستان کا میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا پاکستان کا میڈیا تو بتا رہا ہوگا کہ ایک طرف عمران خان کو سزائے ہو رہی ہیں دوسری طرف نواز شریف لاکھوں کے گلسے کر رہے ہیں آج گجرہ والا میں پہلوانوں کے شہر میں نواز شریف اور مریم نواز شریف کے ساتھ کیا کچھ ہوا میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں تمام طرح تفصیلات سے بھی آگاہ کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کے خلاف عدت میں نکاح کیس کا جو فیصلہ سنایا گیا اس فیصلے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہر شخص اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے اور آج جو کچھ نواز شریف اور مریم نواز شریف کے ساتھ گجرہ والا جلسہ میں ہوا یہ دراصل اس فیصلے کا رد عمل ہے دراصل اس فیصلے پر عوام نے نفرت کا اظہار کیا میں بار بار یہ کہتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس قسم کے فیصلے عمران خان کے خلاف دیے جا رہے ہیں جس قسم کے فیصلے عدالتیں کر رہی ہیں اس سے عوامی نفرت نہیں بڑی لوگ بے شک خاموش ہیں لوگ بے شک آٹھ فروری والے دن کا انتظار کر رہے ہیں لیکن جو جو عمران خان کو سزائے سنائی جا رہی ہیں جو جو عمران خان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں دوسری طرف عوامی نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے عوامی رد عمل بھی بڑھتا جا رہا ہے کوئی ایک ایسا صحافی نہیں ہے جو آج کے اس فیصلے پر تنقید نہ کر رہا ہو یعنی آپ سے کچھ دیر پہلے شہزاد اکمال جیو ٹی وی کے صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں سیاستدانوں کے خلاف انتقام کی مختلف سزائیں دیکھی لیکن عمران خان کے خلاف یہ سزا سب سے اوپر ہوگی میرے لیے اس فیصلے پر بات کرنا بھی شرمناک ہے یہ شہزاد اکمال صاحب نے کہا یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے عمران خان سے اس کی پارٹی چھین لی آپ نے عمران خان سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا آپ نے عمران خان سے اس کے دوست چھین لیا آپ نے عمران خان سے اس کی آزادی چھین لیا اور آج تو آپ نے عمران خان سے اس کی بیوی چھیننے کی کوشش کی لیکن آپ لوگوں کی محبت عمران خان سے نہیں چھین سکے یہی محبت ہے عمران خان سے جو آج گجرہ والا کے جلسے میں عوامی نفرت عوامی رد عمل کا شکار بن کر نواز شریف کو سامنا کرنا پڑا میں آپ کو اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والے گجراولا جلسہ کے مناظر دکھا دیتا ہوں آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں مناظر نہیں دکھاتا آج میں آپ کو وہ مناظر بھی دکھاتا ہوں یہ مناظر ہے جب شباز شریف صاحب اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے پورا پنڈال خالی پڑا گیا پورا جلسہ کا خالی پڑا گیا یہ وہ جلسہ ہے جو کہ پوری انتظامیہ کی سہولت سے جو ہے وہ کیا گیا یہ وہ جلسہ ہے جس جلسے سے پہلے تمام تر سرکاری اور پرائیوٹ سکول گجراولا کے اندر بند کروائے گئے یہ وہ جلسہ ہے جس کے لیے پولیس نے تمام تر سرکاری ملازمین نے حاضریاں دی یہ وہ جلسہ ہے جس کے لیے جناب نگران حکومت نے کوششیں کی لیکن گجراولا کے لوگوں نے جس عوامی رد عمل کا آج اظہار کیا عوامی نفرت کا اظہار کیا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنا شعور ہم نے نہیں دیکھا میں نے بار بار یہ بات کی تھی کہ یہ جس قسم کے فیصلے ہیں اتنا ہی رد عمل آئے گا بے شک آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماع سے ہے آپ نون لیگ کے بھی ووٹر ہیں آپ نون لیگ کے بھی سپورٹر ہیں جس قسم کا آج فیصلہ دیا گا یعنی پاکستانی معاشرے میں اتنی گراوٹ اتنی پستی ہم نے کبھی نہیں دیکھی سیاستدانوں کے خلاف جتنی گراوٹ امران خان کے خلاف ہو چکی ہے یعنی امران خان کے ایک پاک رشتے کے اوپر سوالات اٹھائے گے اور وہ سوالات بھی چھ سال بعد اٹھائے گے یعنی دوزار اٹھارہ میں امران خان نکاح کرتے ہیں اس ٹیپ یہ غلیز آدمی جو آپ اس کو کیا نام دیں گے مجھے نہیں بتا لیکن میں خاور مانکہ کو اس لیے غلیز آدمی کہتا ہوں کہ جس نے اپنی سابقہ اہلیا اپنے بچوں کی ماں کے اوپر تعمت لگائی وہ غلیز آدمی ہی ہو سکتا ہے وہ کوئی صاف یا نیک کردار نہیں ہو سکتا اس ٹیپ دوزار اٹھارہ میں خاور مانکہ کا اپنا ویڈیو پیغام ہے کہ جناب میری بیوی بشرا بیوی اس دنیا کی سب سے پاک بیوی ہے اور یہ بھی کہا کہ جناب امران خان بڑا نیک آدمی ہے لیکن دوزار چوبیس میں یہ اس نے آ کر پورا معاملہ الٹ کر دی اور اس ٹیپ الٹ کیا جب اس کو انٹی کرپشن نے گرفتار کیا پندرہ دن تک وہ گرفتار رہا پندرہ دن گرفتاری کے بعد جب واپس آیا تو آتے ہی ساتھی دوسرے دن اس نے امران خان اور بشرا بیوی پر اس قسم کے گھٹیا ایلدمات لگا دیئے بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کو سب پتا چل رہا ہے اسی وجہ سے یہ عوامی ردعمل عوامی نفرت مرتی جا رہی ہے آج مریم نواز شریف گجرہ والا جلسہ میں کیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی یعنی یہ چوری بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی اتنے بلنڈر مارتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں گجرہ والا جلسہ میں آج جب مریم بیوی خطاب کر رہی تھی تو اپنے جو سپیچ انہوں نے لکھی ہوئی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لکھے بغیر دو لفظ نہیں بول سکتے لکھا بھی انہوں نے صرف امران خان کا نام ہوتا ہے کیونکہ اگر امران خان کا نام جلسے میں یہ نہ لے تو ان کے پاس تو تقریر کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں پیچھے بیٹے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جب اپنی تقریر شروع کی تو پچھلے اپنے ہاتھ سے اپنے جو کاغذت ہیں وہ اپنی کنیز یعنی جو محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں جو مریم نواز شریف کی کنیز ہی ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے کاغذت جو ہے وہ اپنی سپیچ یا جو تقریر لکھی ہوئی تھی وہ دے دی یعنی باپ اندازہ کیجئے کہ اتنا عوامی رد عمل ان کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے بے شک فیصلے عدالتیں دے رہی ہیں لیکن حضور والا لوگ اس کا بینیفیشری ان کو سمجھتے ہیں کیونکہ جو کچھ عدالتوں میں عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے اس کے بینیفیشری نواز شریف اور مریم نواز شریف ہے یہ حکومت بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی یہ فرمائش ہے ان کی یہ دیمانڈ ہے مطالبہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ان کو پہلے مالی طور پر کرپ ثابت کیا جو ریاستری طور پر غدار ثابت کیا اور آج عمران خان کو اخلاقی طور پر کرپ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج جس قسم کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا اس فیصلے کے بعد جو عوامی رد عمل ہے وہ بہت بڑھ جائے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج دراصل عمران خان کا فائدہ کیا گیا آج دراصل عمران خان کی بہت بڑی مدد کی گئی ہے اب عمران خان کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا بچے بچے کو آپ کسی گلی کچھے میں چلے جائیں جو ایک نوجوان تھوڑی سی سیاسی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس کو اندازہ ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی اتنی گراوٹ اتنی پستی نہیں ہوئی ہوگی جب آپ ایک میاں بیوی کو کھڑا کر کے مولوی کو کھڑا کر کے عورتوں کو کھڑا کر کے اس بات کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں بحث کر رہے ہیں کہ آپ نے نکاح جائز کیا یا نہیں کیا نکاح جائز ہے یا نہیں جائز یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہونا چاہیے یہ انسان اور اس کے خدا کا معاملہ ہونا چاہیے جائز صاحب کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے یہ بتانے والے کہ جناب یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا یہ فیصلہ غلط تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا اسی وجہ سے لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا کل بھی جب فیصلہ بات کے اندر یہ جلسہ کرنے گئے تھے تو اکتیس منٹ میں پورا جلسہ ختم ہوا تھا ہمارے دوست ہیں اصداللہ خان انہوں نے ایک بڑا ضبطس اس کے اوپر ویلوگ کیا ہے کہ اکتیس منٹ میں پورا جلسہ ختم ہو گیا تھا یعنی اسی اکتیس منٹ میں نواز شریف نے شہباز شریف نے مریم نواز شریف نے عابی شہر علی نے رانہ سراہ اللہ نے تکویریں کی اکتیس منٹ کا جلسہ کر کے ختم کر دیا تھا کیونکہ حضورے والا اس ٹیم ان کے جلسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ بیان نہیں کر سکتے پاکستان کا میڈیا تو آپ کو دکھائے گئے نہیں پاکستان کا میڈیا تو آج آپ کو یہ بھی نہیں بتا رہا کہ جو آج عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے دراصل اس میں کتنے بلنڈرز ہیں میں تو خیر مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ عدالتوں میں جا کر یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جا کر یہ تمام تر کیسز ختم ہو جائیں گے یہ اس دن تمام تر کیسز ختم ہو جائیں گے جیسے دن عمران خان کو ڈیل ایکسپٹ کر لیں گے آج کے دن تک اگر عمران خان کو ڈیل آفر ہو رہی ہے آج دن تک اگر عمران خان کو پروچ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان مینج نہیں ہو سکے عمران خان کے خلاف چیزیں اس طریقے سے نہیں چل سکی جس طریقے سے چلانے کی کوشش کی گئی تھی بہرحال اب تو یہ اب کنفرم ہو چکے کیونکہ خود عمران خان نے کہا کہ مجھے ڈیل آفر کی گئی تھی عمران خان کو ڈیل آفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف مریم نواز شریف شباز شریف بلاول بھٹو تمام سیاسی جماعتیں عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر سکی پچھلے ڈیڑھ مہینے سے جتنی انہوں نے کوشش کی تھی جلسے کرنے کی میرے اور آپ کے پاس یا پاکستان کے میڈیا کے پاس ریپورٹ ہو یا نہ ہو طاقتور اداروں کے پاس ایک ایک جلسے کی ریپورٹ ہے ان کے پاس تمام تر فیکٹس ان فگرز موجود ہیں کہ کس جلسے میں کتنے لوگ آئے تھے آپ لوگوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کو آج دن تک ڈیل آفر ہو رہی ہیں اگر طاقتور ادارے عمران خان کے ساتھ آج دن تک بات کرنے پر رضا مند ہے تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں میری نظر میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف بلاول بھٹو سمیت تمام سیاسی جماعتیں عوامی مقمولیت حاصل نہیں کر سکی ان کے جلسوں کے اندر عوامی ردعمل آتا ہے عوامی نفرت کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے جلسے نواز شریف کی ہوتے ہیں نعرے عمران خان کے لگتے ہیں اسی وجہ سے حضور والا اسی وجہ سے آج دن تک عمران خان کے ساتھ باتچیت کا دروازہ کھلا ہے اسی وجہ سے عمران خان کو پروچ کیا جا رہا ہے اگر نواز شریف عوامی مقمولیت حاصل کر لیتے اگر نواز شریف کے جلسے بھی بڑے ہوتے لوگ نواز شریف کے جلسوں میں آ رہے ہوتے تو کبھی عمران خان کے ساتھ باتچیت نہیں ہوتی پنجاب میں جو نون لی کا گھڑ سمجھا جاتا ہے جس کو کہا جاتا تھا جناب نون لی یہاں سے نہیں آ سکتی نون لی تو بڑے بڑے یہاں پر جلسے کرتی ہے فیصلہ بعد میں کل اور آج گجرہ والا میں جو کچھ ان کے ساتھ وہ ہم نے آپ کو لکھ کر دے سکتا کہ اگر پچاس فیصد بھی فری این فیئر الیکشنز ہو جائیں پچاس فیصد بھی صاف شفاف الیکشنز ہو جائیں نون لی کے لوگوں کی زمانتیں زم ہوں گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ یہاں سے جیت جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے امیدوار یہاں پر جو ہے وہ جیت سکیں کیونکہ اس ٹیم جو ان کے جلسوں میں نظر آ رہا ہے جو کچھ ان کے جلسوں کی ویڈیو داری ہیں پاکستان کا میڈیا چھوڑ دیجئے وہ نہیں چلائے گا لیکن جو ان کے جلسوں کی حقیقت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ آٹھ فروری والے دن بہت برا ہونے جا رہا ہے آپ عمران خان کو سزائیں سناتے جائیں وہ مسکرا کر سزائیں سنتا جائے گا اور لوگ ان سزاؤں کا بدلہ آپ سے لیتے رہیں گے میاں صاحب اور مریم دواز شریف صاحبہ اللہ اللہ آپ کا اور آپ کی علی خانہ کا ہمیوں ناصر ہو اللہ حافظ